ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے موبی کو ایک زپ پے لیٹر بیلنس کا ڈیو امونٹ کیسے پے کر سکتے ہیں اور ہم اپنے زپ پے لیٹر کے بیلنس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں اور اپنے کریڈٹ اسکور کو بھی کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں یہی ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سے ان تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے موبی کو ایک اپ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے موبی کو ایک کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر ہمیں فرنٹ سائیڈ میں ہوم پیج میں کاوی سارے ریچائے اور بل پیمنٹس کے آپشن مل جاتے ہیں تو آپ یہاں پر جو بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہے آپ موبی کو ایک اپ سے کر سکتے ہیں اب اوپر کی طرف یہاں پر ہمارے موبی کو ایک کا بیلنس شو ہونے لگے گا تو ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے زب بیلنس تو خیز مجھے موبی کو ایک کی طرف سے دس ہزار روپے کی زب بیلنس پہ لیٹر لیمٹ ملی تھی تو یہاں پر دس ہزار روپے میں سے میں نے یہاں پر پانچ ہزار تین سو آردیس روپے یوز کر لیے ہیں اب دس ہزار روپے میں سے جو میرا بچہ ہوا بیلنس ہے وہ چار ہزار ساس سو ایک سٹھ روپے ہے اب مجھے یہاں پر پانچ ہزار تین سو آردیس روپے پے کرنا ہے اور نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پر اس پینڈنگ امونٹ کو پے کرنا ہوگا تو میں نے یہاں پر موبی کو ایک زب پے لیٹر بیلنس سے اپنا بجلی کا بل پے کیا تھا اور ریچارج وغیرہ کیے تھے تو اس کا بیلنس یہاں پر اکھٹا ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم پے بل آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا ٹوٹل پینڈنگ امونٹ آ جائے گا جو کہ یہ پانچ ہزار تین سو سہتیس روپے اور پچیس پیسے نیچے کی طرف یہاں پر ہمارا امونٹ ڈیو آ جائے گا نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے ایکٹیویشن فی تو جب پہلی بار ہم کوئی بل پیمنٹ کرتے ہیں زب پے لیٹر سے تو پہلی بار 99 روپیس کا ایکٹیویشن فیس لگتا ہے لیکن اس کے بعد ہم فری آف کسٹ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے جتنا ہم بیلنس ہیوز کریں گے اتنا ہی ہم پے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتا ہے نیٹ آوٹسٹینڈنگ تو ہمیں یہاں پر جتنا پے کرنا ہے وہ امونٹ شونے لگے گا پانچ ہزار تین سو سہتیس روپچیس پیسے یہاں پر ہمارے ڈیو بیلنس کی ڈیو ڈیٹ آ جائے گی جو کی ہے بیس مائی دو ہزار اکیس تو یہاں پر آج ہے تاریخ سترہ مائی تو ہم یہاں پر سترہ مائی کو ہی اس کی پیمنٹ کرنے والے ہیں تو جب ہم اپنا مو بی کو ایک پے لیٹر کا بیلنس یوز کرتے ہیں تو ہمیں پندرہ دن کا ٹائم ملتا ہے پندرہ دن کے اندر ہم اس ڈیو بیلنس کو پے کر سکتے ہیں ڈیو ڈیٹ پر اور اس کو پے کرنے کے بعد جو ہماری دلدار روپے کی لیمٹ ہے وہ مینٹین ہو جائے گی اس کے بعد ہم کوئی بھی پھر سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر ہم پے آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ایپ لائیہ کوپن تو اگر آپ کے مو بی کوئی کی ایپ میں کوئی کوپن کوڈ ہے یا پھر سوپر کیش اگر یوز ہو رہا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے اس میں کچھ بھی یوز نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر پے آپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے وائلٹ بیلنس تو اگر ہم یہاں پر وائلٹ بیلنس سے پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سو پچیس روپے تیتالیس پیسے کا کنوینینس فی پے کرنا ہوگا لیکن اگر ہم یہاں پر ادھر پیمنٹ آپشن سے پیمنٹ کرتے ہیں لائک ڈیو پی آئی بینک اکاؤنٹ سے تو ہمیں کوئی بھی کنوینینس فی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پر ادھر پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہم اپنے یو پی آئی سے ڈیبٹ کارٹ سے اور ادھر یو پی آئی ایپ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر ہم اپنے یو پی آئی سے کر لیتے ہیں چینج آپشن پر کلک کر کے میں اپنی بینک کو سیلٹ کر لیتا ہوں آئی ڈی بی آئی بینک اس کے بعد یہاں پر ہم پین اوپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اپنے یو پی آئی پین انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں ٹک اوپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ تھوڑا سا لوڈ لے گا اس کے بعد جو ہمارا ڈیو بیلنس ہے وہ پے ہو جائے گا تو قائز ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لوڈ لے رہا ہے اور ہمارے بینک اکانٹ سے پانچ ہزار تین سو سیتس روپے اور پچیس پیسے کٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹک لککر آ چکا ہے اور پانچ ہزار تین سو سیتس روپچیس پیسے کی جو ہماری پیمنٹ ہے وہ بھی سکسیسفل ہو چکی ہے تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے پیمنٹ سکسیسفل تو چلی اب ہم بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو جو ہمارا زب بیلنس ہے وہ اب دس ہزار روپے ہو چکا ہے دس ہزار روپے کی ہماری لیمٹ بھی مینٹین ہو چکی ہے اب ہم اس دس ہزار روپے کی لیمٹ سے پھر سے کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہیں پھر سے کوئی ریچہ یا بل پیمنٹ کرنا چاہیں یا شاپنگ کرنا چاہیں تو ہم اس میں اس کو یوس کر سکتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد موبی کو ایک پی لیٹر کو ہم پیسہ لوٹ آ سکتے ہیں دیو ڈیٹ پر تو یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے موبی کو ایک زب پی لیٹر کی لیمٹ کا ڈیو بیلنس پے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی لیمٹ کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم ڈیو ڈیٹ پر پیسہ جمع کرتے رہیں گے پی لیٹر کا پیسہ لوٹ آتے رہیں گے تو اس سے آپ کا سیویل سکور بھی مینٹین رہے گا اور آگے آپ کو لیمٹ بھی اور بڑھ کر مل سکتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا تینک یو